وہیں ہاں دی ہم بات کریں پنے شہر کی تو یہاں بھی بارش نے ہاہاکار مچایا ہوا ہے بارش کے چلتے کئی علاقے جلمگن ہو چکے ہیں پنے کے علاوہ پیمپری چینچوارڈ ہو یا پھر لونہ والا یہاں بھی بارش نے موسلہ دھار جو برسات ہے اس نے لوگوں کے جیون کو استوست کر دیا ہے لگتار ہو رہی موسلہ دھار بارش نے بارڈ جیسے حالات پیدا کر دیئے ہیں ہم بات کریں پریٹنگری کے نام سے مشہور لونہ والا کی تو یہاں بارش کے بعد سڑ کے جلمگن ہو گئی ہے اور جل سے علاوہ ایسا کی جسے دیکھ کر شاید انسان بھی در جائے یہاں جل سے علاوہ نے ایسا کہر برپایا ہے کہ انسانی زندگیاں بے بس نجر آ رہی ہیں لونہ والا میں کچھ گھنٹے میں ہی ریکارڈ بارش ہوئی جس کے چلتے جنجیون استوست ہو گیا پچھلے چوبیس گھنٹوں سے لگتار ہو رہی موسلہ دھار بارش کے چلتے نچلے علاقوں میں پانی بھر گیا ہے پنے کے ماول علاقے میں بھی موسلہ دھار بارش کا سلسلہ جاری ہے اور جیجا ماتا جیسے نچلے علاقوں میں لوگوں کے گھروں میں گھٹنوں تک پانی بھر گیا ہے اس کے علاوہ لونہ والا کے آدھار واری گاؤں کے پاس پہاڑ دھرکنے سے بڑا حادثہ ہوا ہے یہ گھٹنا گرووار کی آدھی رات کو ہوئی ہے جس میں ایک شخص کی موت ہو گئی ہے جبکہ ایک ان نوکتی گھائل بتایا جا رہا ہے آپ کو بتا دے کہ لونہ والا اور ماول جیسے علاقوں میں لگتار بھوسکلنگ جیسی گھٹنائیں ہو رہی ہیں پہاڑوں کے درکنے سے ملبا سڑکوں پر گر کر گر رہا ہے جس کے چلتے یاتا یاد پر بھابیت ہو رہا ہے سڑکیں تھپ ہو رہی ہیں لگتار ہو رہی بارش کے چلتے ندیہ اوفان پر ہیں کئی علاقوں میں بار جیسے حالات ہو گئے ہیں کنڈ مالا علاقے میں اس تھی کنڈ دیوی ماتا کا مندر بھی پانی میں سما گیا ہے آپ کو بتا دے کہ برسات کے چلتے موسم میں کنڈ مالا چھیتر میں بہت سے پریٹک گھومنے آتے ہیں حالاقے کنڈ مالا میں پانی کا اس تر بڑھ جانے کے بعد یہاں پریٹکوں کے آنے پر پرتیون لگا دیا گیا ہے مسلہ دھار بارش کے بعد لونہ والا میں پچیس سے ادھک پریٹک ایک بنگلوں میں فس گئے جنہیں بچانے کے لئے بقائدہ ریسکیو آپریشن چلایا گیا وہیں پڑے میں ہو رہی بارش کے بعد لگتار لوگ پریشان ہیں جدی ہم بات کریں ممبئی کی تو ممبئی میں بھی بارش نے ہاہکار مچایا ہوا ہے وہیں اور ادھک جانکاری کے ساتھ جڑ چکی ہیں ہماری سمبادہ تھا شاردہ جیسوال شاردہ آپ کو میری آواز پہنچ رہی ہے جی شبم آپ کی آواز مستق پہنچ رہی ہے بتائیں کیا حالات ہیں فیلال ممبئی کو ممبئی کو لے کر کے شبم لگتار پچھلے چوبیس گھنٹے سے ممبئی سمیت مہاراست کے الگ الگ حصوں میں لگتار بارش جاری ہے بار سے تمام طرح کی گھٹنائیں جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے چاہے وہ بوسکلن کی ہو یا پھر کئی ایسے لوگ ہیں جو ہاتھوں کا شکار ہو رہے ہیں اس کے لئے ہم آپ کو تصویر دکھا دیتے ہیں اندھیری کی اس وقت میں موجود ہوں اندھیری پسچم کے مہارا پریسل علاقے میں آپ کو تصویر دکھا آپ دے ستے ہیں یہاں سے وہاں چالک جو ہے وہ گزر رہے ہیں لگتار مسلادھار بارش ہو رہی ہے آپ دیکھ ستے ہیں یہاں سے ایک مہیلہ گزر رہی ہے جو ہاتھوں میں چھاتا لے کر جاری ہے تو کھل بیا کر بات کریں بارش کو لے کر تو بارش لگتار جاری ہے پچھو چوبیس گھنٹے سے پالگھر جلے مہاراست موبئی کے پامیچ تھانے جلے ہو تمام جلوں کے لئے الارٹ جاری کیا گیا ہے کہیں ادلو الارٹ تو کہیں ریڈ الارٹ وہیں مہاراست کے مکتمنٹری ایک ناسندے ہو یا پھر اپ مکتمنٹری دیوین پڑنویز یا عجید پوار سبھی کی طرف سے الارٹ کیا گیا ہے موسم ویباق کی طرف سے الارٹ کیا گیا آپ تصویریں ہم آپ کو دکھا سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں موسم جو لگتار بادل گھیرا ہوا ہے لگتار بارش ہو رہی ہے مسلدھار بارش کے کارڑ جن جیون جوہاپوری اس طرح سے اخت ویست ہو چکا ہے کئی جلوں کے لئے الارٹ کیا گیا ہے اس کے علاوہ ہے سکولوں میں پالگھر میں آج ڈی ام کی طرف سے ڈسٹرک مجسٹریٹ کی طرف سے سکولوں کو بند کرنے کا آدیش دیا گیا ہے پورا دن سکول اور کالیجز بند رہے اس کے علاوہ بار جیسے لگر اندھیری کی سبوے کی بات کرے تو اندھیری سبوے کو جو کی جہاں سے تمام وہاں چالک جوہے وہ گزرتے ہیں آبا جاہی آبا اگمن ہوتا ہے وہ وہاں چالک کو بھی روک لگا دیا گیا ہے سبوے جو ہے وہ بند کر دیا گیا ہے اب بار کے بار جیسے حالات ہو گئے سکول میں آکر بات کرے تو موپئی سمیت مہاراست کے لگلگ سبوے نگتار بارجواری ہے ساردہ آپ ہمارے ساتھ بنی رہی ہیں یہاں کچھ گرامیڑوں کی بائٹ سامنے آئی ہے کیا کچھ کہہ رہے ہیں بارج کو لے کر کے ان کے یہاں جو علاقے ہیں وہاں پر کس طریقے سے وہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے انہیں وہ تمام باتیں کہہ رہے ہیں آئیے ایک بار ہم سن لیتے ہیں ہمارا آنے جانے کا رستہ بہتا ندی کا پریج پاچھے دن دوبا رہتا ہے ابھی پچیس سال ہو گئے ہم دیکھ رہے ہیں کہ گاؤ کا یہ جو بادسہ بادسہ ندے کے اوپر کا جو پول ہے دس دس دن پانی کے نیچے رہتا ہے وہ پانی کے نیچے رہنے کے وجہ سے گاؤ کے جو بچے لوگ ہیں ان کو سکول میں جانے کے لیے تفلق رہتی ہے کیونکہ ہمارے گاؤ کے لوگوں کو باہر جانے کے لیے دوسرا راستہ ابھی تک کوئی اپلوبدہ نہیں ہے تو گاؤ کے جو بزرگ ہیں جو مائلہ ہیں ان کو کبھی ہسپتال میں جانے کی جرورت پڑی تو تب ہی تک ہمارے لوگوں کو کوئی بھی راستہ نہیں ہے ہم ہمارے لیے جو دوسرا راستہ ہے جو کھڑولی کے ادھر جاتا ہے ریلوے ٹریک سے جانا پڑتا ہے اور اس راستے سے ابھی تک ہمارے گاؤ کے چودہ سے پندرہ لوگ مر گئے اس راستے میں ٹریک سے جانے کے وجہ سے تو ابھی ہمارے گاؤ کے لوگوں کا کہنے کہ ہم کرے تو کھرے گیا ہم کس کے پاس جائے ہمارا اندولن جو ہمیں ہوا سے ہم جاری کریں گے اور ہم سرکار سے بینتی کرتے کہ ہم سے جل 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 ہمارے لیے کوئی سویدہ اپلپد کرے ہمارے لیے کوئی پریائے راستہ کا نیوجن کرے تو یہ ٹھانی جلے کے گرامین تھے جو سڑک نہ ہونے کی وجہ سے بارش سے بے حال ہو چکے ہیں ان کا کہنا ہے کہ ان کے گاؤں میں کوئی پکی سڑک نہیں ہے جس کے چلتے ان کے آبا گون بادھیت ہو گیا ہے اور اب باد جیسے حالات ہونے کی چلتے ان کے گاؤں کا سمپر کے مکھ شہر سے ٹوٹ گیا ہے اور وہ لگتار سرکار اور پرشاہشن سے نئی سڑک کے نرمان کا مانگ کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ پرشاہشن پر انہوں نے لاپروہی کا آروپ لگایا ہے ان کا کہنا ہے کہ پرشاہشن نے ان کی نہیں سنی جس کے چلتے ان کے گاؤں کے درجنوں لوگ اپنی جان گوا چکے ہیں کل ملا کر سموچے مہاراشت میں بارش کا کہر دیکھنے کو مل رہا ہے یدی ہم ممبئی کی بات کریں تو ممبئی میں کل سے ہی مستلہ دھار بارش کا سلسلہ جاری ہے ہمارے ساتھ ہماری سموات داتا شاردہ جیسوال بنی ہوئی ہے تو آپ کو بتا دیں کہ ممبئی سمیت سموچے مہاراشت میں بارش کا کہر دیکھنے کو مل رہا ہے اگت پوری ہو ناسیک ہو لونہ والا ہو پڑے پمپری چنچوار ہو علی باغ ہو رائے گڑ ہو کوکڑ ہو یا پھر پشم مہاراشت کے ستارہ سانگلی احمد نگر کولہ پور سولہ پور ان تمام جلوں میں مستلہ دھار بارش کا سلسلہ جاری ہے اس کے علاوہ مرات وارا کے اور انگاباد ناندیڑ پربھنی لاتور سمیت بیدرب کے کئی جلوں میں بھی جوردار برسات دیکھنے کو مل رہی ہے ممبئی اور اسے سٹے آس پاس کے نبی ممبئی کلیان پالگھر وسائی ویڈار اور میرا روڈ میں بھی مستلہ دھار بارش کا سلسلہ جاری ہے پرشاشن کے لوگوں سے اپیل ہے کہ پرشاشن نے لوگوں سے اپیل کی ہے کہ پنے لونہ والا ناسک اگد پوری ماتھیران کرجت کسارہ علی باگ کی طرف چھٹی منانے نہ جائیں یعنی پکنک منانے نہ جائیں لوگوں کو صاف ہدایت دی گئی ہے کہ وہ بینہ جروری کام کے پہاڑی اور پروتی علاقوں میں جانے سے بچیں اس کے علاوہ جھرنوں کے نیچے بھی جانے سے روکا جا رہا ہے کیونکہ پہاڑ سے بھسکلن ہونے کا خطرہ بنا ہوا ہے ندیوں اور سمدری کناروں میں بھی جانے سے لوگوں کو روکا جا رہا ہے مہارشت سرکار نے پنے ناسک رائے گڑھ کونکڑ اور کولہپور میں فسے لوگوں کو جرورت پڑھنے پر ائر لیفٹ کیے جانے کی بات کہی ہے خود مکھمنتری اور مکھمنتری بارش اور اس سے ہونے والے نقصان پر نجر بنائے ہوئے ہیں سبھی کو کنٹرول روم میں ہائی الٹ رہنے پر رکھا گیا ہے پونے پیمپری چنچوار نبی ممبئی اور رائے گڑھ میں سکول کالیج بند کر دیے گئے ہیں خاص کر چھوٹے بچوں کے سکولوں کو بند رکھنے کا عادیش جاری ہوا ہے تو کل ملا کر مہاراشتر میں برس رہی آفت نے لگاتار لوگوں کو پریشان کر رکھا ہے اور فیلحال اس آفت سے کوئی بھی چھٹکارہ ملنے کی امید نجر نہیں آ رہی ہے تو کل ملا کر ممبئی اور مہاراشتر میں بارش کا سلسلہ جاری ہے اور اب دیکھنا ہے ہوگا کہ آخر اس آسمان سے برس رہی آفت سے چھٹکارہ کم ملتا ہے فیلحال ابھی کے لئے اتنا ہی باقی کی تاجہ ترین خبروں کے لئے بنی رہی ہے انٹوانٹی فور نیوز کے ساتھ مجھے انی شبہ مصرہ کو پوری ٹین کے ساتھ دیجئے اجازت